اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیپ کے چینل گائٹو لانی انگلیش میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شہبددین ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ دوستو آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں انگلیش ریڈنگ اینڈ ٹرانسلیشن یعنی انگلیش پڑھنا اور ترجمہ کرنا کیسے سیکھے کا اگلا حصہ یعنی اگلا پارٹ لے کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سٹیڈیز ان اسلام نامی اسلامی کتاب کو پڑھنا شروع کیا ہے اس کے پہلے اور دوسرے اور تیسرے چپٹر کا ترجمہ پچھلی ویڈیوز میں ہو چکا ہے آپ انہیں چاہے تو سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں آج اسی کا یہ چوتھا چپٹر ہے جو ہم پڑھنے والے ہیں یہ سبق کافی آسان ہے نیز آسانی کے لئے آخیر میں ہر سبق کا ترجمہ اور الفاظ و معنی بھی بتا دیے جائیں گے آپ سکین شوٹ لے سکتے ہیں تو یہ ویڈیو بھی کافی مفید اور انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اور آپ پڑھنے اور ترجمہ کرنے کے تعلق سے بہت کچھ سیکھنے والے ہیں تو چلیے بلات آخر ہم شروع کرتے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے دوستو آپ کو بتا دوں کہ تحریر اور ویڈیو دونوں شکلوں میں انگریزی سکھانے والی ہماری بہترین کتاب رہنمائے انگریزی چھپ کر دوبارہ آ چکی ہے دو جلدوں اور 880 صفات میں مشتمع اس کتاب کی مجموعی قیمت فی الحال صرف صرف 530 روپے رکھی گئی ہے ابھی یہ آفر ہے ڈاکھرچ بھی نہیں لیا جا رہا بعد میں قیمت بڑھ سکتی ہے تو دیر نہ کریں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی آپ ہندوستان میں کہیں بھی کسی علاقے میں یہ کتاب منگوا سکتے ہیں دس دنوں کے اندر آپ کے علاقے میں کتاب پہنچ جائے گی تو رابطہ کرنے کے لئے میسج کریں چلیے ہیڈنگ ہے موسک موسک یعنی مسجد there is a mosque in مدینہ سمپل سا ترجمہ ہے there is a mosque is a mosque in مدینہ مدینہ میں یہ دیر سے ہم نے بتایا ہے کئی مرتبہ کہ دیر سے جو ہے عام طور پر کسی واپتے کسی چیز کی یا جملے کی شروعات ہوتی ہے تو عام طور پر اس کا ترجمہ نہیں ہوتا تو وہ ایسے ہی لائے جاتا ہے there is a mosque in مدینہ مدینہ میں ایک مسجد ہے سمپل سا ہے بہت ہی it is called the prophet's mosque it is called اسے کہا جاتا ہے it is called اسے کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے the prophet's mosque تو prophet's mosque کا مطلب مسجد نبوی ہوتا ہے یعنی نبی کی مسجد یعنی مسجد نبوی تو ہم کہیں گے کہ اسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے یا اس کا نام مسجد نبوی ہے اس کے بعد ہے our prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم himself had it built تو our prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پروفیٹ کا مطلب نبی پیغمبر رسول تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم himself نے خود himself بمعنی خود ہوگا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود had it built تو build کے معنی تعمیر کرنا تو had it built یہ جو ہے positive اس سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تعمیر کروائی تو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعمیر کروائی یعنی اسے بنوایا آگے ہیں مدینہ is in سعودی عربیہ تو مدینہ سعودی عربیہ میں واقع ہے سعودی عرب میں واقع ہے تعمیر کروائی اس کے معجید کی عمارت مہنے عمارت بلدن اس مسجد کی عمارت بہت سا دہ سمپل تھی تو اس مسجد کی عمارت بہت سا دہ تھی the walls were of brick and earth the walls walls یعنی دیوار سے دیواریں تو دیواریں were of brick brick یعنی eat کی and earth کے مطلب یہاں پر مٹی لے لیا جائے گا زمین مٹی تو مٹی سے تو the walls یعنی اس کی جو دیواریں تھی وہ eat اور مٹی کی بنی تھی دیواریں eat اور مٹی کی تھی the roof was of palm leaves the roof was roof یعنی کے چھت چھت کس کی تھی of palm leaves palm leaves کہتے ہیں کھجورے کے پتوں کو کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تو palm leaves کھجور کے پتوں کی چھت تھی تو چھت کھجور کے پتے کی تھی simple سا ترجمہ ہے our prophet صلی اللہ علیہ وسلم took part in building this mosque تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم took part take part کا مطلب حصہ لینا شرکت کرنا تو took part یہ past indefinite ہے مصبت ہے affirmative تو took part حصہ لیے in building build سے building ہے تعمیر کرنے میں کسی اس کو تعمیر کرنے میں this mosque اس مسجد کو تو ہو جائے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا یہ حصہ لیا تھا شرکت کی تھی the mosque is now a very beautiful building the mosque is now مسجد اب a very beautiful building very beautiful building بہت ہی خوبصورت عمارت ہے تو ہو جائے گا کہ مسجد اب یعنی اب جو مسجد کی حالت ہے تو ہم اب کا ترجمہ پہلے بھی کر سکتے ہیں کہ اب مسجد اب مسجد بہت ہی خوبصورت عمارت ہے یعنی بہت ہی خوبصورت building بن گئی ہے اب پہلے جیسی نہیں ہے تو there are mosque all over the world اب یہاں سے ایک جو ہے دوسرا پیلگراف ہے کہ there are mosque بہت سی mosques مسجدیں ہیں کہاں all over the world دنیا بھر میں تو کیا ہو جائے گا کہ پوری دنیا میں مسجدیں ہیں پوری دنیا میں مسجدیں ہیں کئی ساری مسجدیں ہیں a mosque is a place where the muslim pray اب مسجد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مسجد یعنی مسجد کیا ہوتی ہے تو a mosque مسجد کوئی بھی مسجد is a place ایک ایسی جگہ ہوتی ہے where جہاں the muslim pray مسلمان عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں pray عبادت کرنا نماز پڑھنا دعا وغیرہ تو مسجد وہ جگہ ہوتی ہے یا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں مسجد is the Arabic word for mosque یہ جو مسجد ہے نا مسجد بار بار جو ہم سن رہے ہیں مسجد اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ مسجد کا لفظ یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ mosque کے لئے استعمال ہوتا ہے mosque انگلیش کا ورڈ ہے اور مسجد عربی کا لفظ ہے تو انگلیش میں جو mosque use ہوتا ہے اس کے لئے عربی میں مسجد ہوتا ہے تو اسی کو یہاں بتا رہے ہیں کہ مسجد is the Arabic word for mosque کہ مسجد مسجد کے لئے ایک عربی کا لفظ ہے most mosques have tall towers most mosques have یہاں have ہے مطلب بہت سی مسجدوں میں ہے یا بہت سی مسجدوں کے پاس ہے یعنی اس میں تو بہت سی مسجدوں میں یا اکثر مسجدوں میں tall towers لمبے لمبے tower ہیں لمبے لمبے towers ہیں تو بہت سی مسجدوں میں لمبے لمبے towers ہوتے ہیں these towers are called minarets تو ان towerوں کو کیا کہا جاتا ہے اس کی وضاعت ہو رہی ہے that these towers are called ان towers کو کہا جاتا ہے minarets یعنی کہ minar یہ انگلیش میں minarets لکھا ہوا ہے لیکن یہ minar جو ہم مردم بولتے ہیں تو ان towerوں کو minar کہا جاتا ہے تو بہت سی مسجدوں میں minarیں ہوتی ہیں in some mosque the azan call to prayer goes out from minarets یعنی in some mosque کس مسجدوں میں the azan azan کی وضاعت ہے call to prayer azan یعنی call to prayer نماز کے لئے جو پکار ہوتی ہے آواز دی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں azan اسی کی یہاں وضاعت ہے یعنی azan call to prayer یعنی azan تو azan ہی سے ترجمہ ہو جائے گا تو کچھ مسجدوں میں azan goes out goes out یعنی دی جاتی ہے پکاری جاتی ہے azan تو کچھ مسجدوں میں azan دی جاتی ہے کہا سے from minars minarوں سے اب پورا کیا ہو جائے گا کچھ مسجدوں میں minars سے ہی azan دی جاتی ہے mosk are holy places mosk یعنی مسجدیں are holy places مقدس مقامات holy places holy کا مطلب مقدس محترم places اس مقامات تو مسجدیں مقدس مقامات ہوتی ہیں یا مقدس مقامات ہوتے ہیں it is very important to keep them clean very important کا مطلب بہت ضروری بہت اہم ہے کیا keep clean ساف ساف ستھرہ رکھنا مسجدوں کو مسجدوں کو ساف رکھنا تو ہو جائے گا کہ انہیں یعنی مسجدوں کو ساف ستھرہ رکھنا یا پاک ساف رکھنا بہت ضروری ہے تو مسجدوں کو پاک ساف رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے no one may enter a mosque in shoes no one may enter تو انٹر کے معنی داخل ہونا a mosque مسجد میں in shoes in shoes چپلوں کے ساتھ یا جوتوں کے ساتھ تو ہو جائے گا no one may enter کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا a mosque مسجد میں in shoes چپلوں کے ساتھ تو ترجمہ کیا ہو جائے گا پورا ملا کہ ہم جو ترجمہ کریں گے تو ہو جائے گا کہ چپل پہن کر اب یہاں پر اپنی ہم کر لیں گے چپل پہن کر چپلوں کے ساتھ یعنی چپل پہن کر کوئی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا چپل پہن کر کوئی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہے even mosque has a big اس کے بعد ہے every mosque has a big prayer hall تو every mosque has ہر مسجد میں ہوتا ہے کیا a big prayer hall prayer hall کہتے ہیں نمازگاہ کو big سے بڑا ہو گیا تو ایک بڑی نمازگاہ تو ہر مسجد میں ایک بڑی نمازگاہ ہوتی ہے یعنی نماز کی جگہ ہوتی ہے every prayer hall has a niche یعنی ہر نمازگاہ میں یا ہر نمازگاہ میں a niche ایک نیش ہوتا ہے یعنی کہ ایک خاص جگہ نیش کہتے ہیں ایک خاص ایک مناسب جگہ مقصود جگہ کو بولتے ہیں اس کی وضعات آگیا آ رہی ہیں اس لئے یہاں پر ہم خاص جگہ کہیں گے every prayer hall has a niche ہر نمازگاہ میں ایک خاص یا مناسب جگہ ہوتی ہے this is called محراب اسے محراب کہا جاتا ہے وہ جو خاص جگہ ہوتی ہے سامنے بیچ میں جو ہوتی ہے آگے اسے محراب کہا جاتا ہے the محراب indicates the قبلہ اب یہ محراب کا کیا کام ہوتا ہے یہ کیا ہے کس جانب اشارہ کرتا ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ محراب جو ہے وہ indicate indicate کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا ظاہر کرنا تو محراب قبلہ کو ظاہر کرتا ہے قبلہ کو بتاتا ہے قبلہ کو ظاہر کرتا ہے یعنی محراب سے قبلہ کا پتا چلتا ہے اب یہ قبلہ کیا ہے قبلہ is the direction of the قبلہ 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 کی جہت ہے direction کہ مانا جہت رخ اور قبلہ کہ مانا قبلہ تو قبلہ کا مطلب ہے قبلہ قبلہ کی جہت کو کہتے ہیں جہت ہے اب قبلہ کیا ہے اس کی بھی تھوڑی وضاحت ہو رہی ہے کہ قبلہ is the oldest house of prayer in مکہ کہ قبلہ کہتے ہیں the oldest house پرانی جگہ پرانا گھر اور پریئر نماز کی عبادت کی مکہ مکہ میں تو قبلہ کہتے ہیں مکہ میں نماز یا عبادت کی سب سے پرانے گھر کو تو مکہ میں عبادت کی یا نماز کے سب سے پرانے گھر کو قبلہ کہتے ہیں یعنی قبلہ مکہ میں عبادت کے سب سے پرانا گھر ہے آگے ہے it is the most sacred place for prayer اب اسے کہتے it is the most sacred sacred مقدس جگہ مقدس مقام for prayer نماز کے لئے عبادت کے لئے تو ہو جاگا ایٹیز اس کے بارے میں اس جگہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ابھی تذکرہ سے پہلے آیا کعبہ کعبہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کعبہ عبادت کے لئے یا نماز کے لئے بہت ہی مقدس جگہ ہوتی ہے بہت ہی مقدس جگہ ہے تو نماز کے لئے یہ بہت ہی مقدس جگہ ہے مسلم do not worship the kعبہ they worship Allah alone یہ بہت ہی اہم بات ہے مسلم do not worship worship کا مطلب عبادت کرنا کعبہ کی تو مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے کعبہ کو نہیں پوچھتے they worship Allah alone تو وہ یعنی مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں alone صرف اللہ کی اللہ کے آگے alone لاین یعنی صرف اللہ کی تو ہو جائے گا ترجمہ использовать کہ مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا ہم یوں کہیں سکنا ہے آسان شوٹ میں کہ مسلمان کعبہ کی نہیں بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں because it is holy all the muslims turn towards the kaba when they offer salah اب یہاں پر because کا ترجمہ ہو جائے گا because it is holy چونکہ کا ترجمہ ہوگا کہ چونکہ یہ مقدس جگہ ہے مقدس مقام ہیں اس لیے جب because کا ویسے معنی بخواد کا معنی ویسے تو کیوں کہ اس لیے کہ بھی ہوتا ہے لیکن جب چونکہ کا ترجمہ ہوگا شروع میں آنے کی وجہ سے تو اپنے آپ قومہ کے بعد اس لیے کا ترجمہ ہو جاتا ہے جیسے سنس آتا ہے اور بھی الفاظ آتے ہیں تو چونکہ وہ مقدس مقام ہے اس لیے all the muslim turn تو تمام مسلمان turn turn کے مطلب متوجہ ہونا کسی کی طرف مڑنا towards the kaba kaba کی جانب when they offer salah جب وہ نماز ادا کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہو جائے گا ہم اس کو شارٹ میں کر لیں گے چونکہ وہ مقدس مقام ہے جس اوپر تذکرہ آیا ہے کaba کا چونکہ وہ مقدس مقام ہے کaba اسی لیے تمام مسلمان نماز پڑھتے وقت یعنی جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو کaba کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے وقت یہاں ترجمہ کر لیں گے جب وہ نماز پڑھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے وقت یا نماز کے وقت پڑھتے ہو جائے گا چونکہ وہ مقدس مقام ہیں اسی لیے نماز کے وقت تمام مسلمان کaba کی طرف متوجہ ہوتے ہیں آگے ہے یہ ایک اہم ترجمہ ہے کaba کی جہت یا کaba کا روخ مکہ میں جو کaba ہے یعنی مکہ میں موجود کaba کی جہت مکہ میں موجود کaba کی جہت اس کلیرلی شون شو کے معنی دکھلانا ظاہر کرنا بتانا وغیرہ ہوتا ہے تو اسی سے ہے کلیرلی واضح طور پر صاف طور پر تو کلیرلی شون یعنی واضح طور پر دیکھا جاتا ہے یا پھر اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے یا اس کا پتہ چلتا ہے ان ایوری موسک ہر مسجد میں بائی دا محراب محراب کے ذریعے تو پورا ملا کے ترجمہ ہو جائے گا کہ یہاں لاشتے کریں گے کہ محراب ان ایوری موسک بائی دا محراب ہر مسجد میں موجود محراب کے ذریعے یعنی ہر مسجد کے محراب کے ذریعے ہر مسجد کے محراب کے ذریعے مکہ میں موجود کعبہ کی جہت کا صاف طور پر اندازہ لگایا جاتا ہے یا اس سے صاف طور پر اس کا پتہ چلتا ہے یہ وہ ظاہر ہوتا ہے تو ہم پتہ چلتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے یا اس کا اندازہ لگتا ہے وغیرہ سے ترجمہ کریں گے تو آسانی سے ہو جائے گا تو پورا ترجمہ ہم پھر لا سے کریں گے تو زیادہ بہتر ہیں یا پھر یہاں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مکہ میں موجود کعبہ کی جہت کا ہر مسجد کے محراب کے ذریعے صاف طور پر پتہ چلتا ہے ہر مسجد کے محراب کے ذریعے مکہ میں موجود کعبہ کی جہت کا صاف طور پر اندازہ لگایا جاتا ہے یا صاف طور پر اظہار ہوتا ہے یا صاف طور پر وہ پتہ چلتا ہے اس طرح ترجمہ کر لیں گے اب سب کا ایک ساتھ ملا کر کے ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے واضح ہو جائے کلیر ہو جائے دموسک یعنی مسجد تو مدینہ میں ایک مسجد ہے اسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خودے سے تعمیر کروائی مدینہ سعودی عرب میں واقع ہے اس مسجد کی عمارت بہت ہی سادہ تھی دیواریں ایٹ اور مٹی کی تھی چھت خجور کے پتوں کی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا اب یہ مسجد بہت خوبصورت ہے پوری دنیا میں مسجدیں ہیں مسجد وہ جگہ ہے جہاں مسلمان نماز ادا کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے مسجد عربی زبان کا لفظ ہے بہت سی مسجدوں کے لمبے ٹاور ہوتے ہیں ان ٹاوروں کو منار کہا جاتا ہے کچھ مسجدوں میں مناروں سے ہی ازان دی جاتی ہے مسجد مقدس مقامات ہوتے ہیں انہیں صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے چپل پہن کر کوئی بھی مسجد میں نہیں داخل ہو سکتا ایک خاص یا مناسب جگہ ہوتی ہے اسے محراب کہتے ہیں محراب قبلہ کو ظاہر کرتا ہے کعبہ کی جہت یعنی رخ کو قبلہ کہتے ہیں کعبہ مکہ مکرمہ میں نماز کا سب سے قدیم گھر ہے نماز کے لیے یہ بہت ہی مقدس جگہ ہے مسلمان کعبہ کی نہیں بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں چونکہ یہ مقدس و محترم ہیں اس لیے سارے مسلمان نماز کے وقت کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں مکہ میں موجود کعبہ کی جہت یا رخ کو ہر مسجد کے محراب کے ذریعے واضح طور پر دیکھا جاتا ہے یا پھر اس کا تجربہ ہم کر لیں گے ہر مسجد کے محراب کے ذریعے مکہ میں موجود کعبہ کی جہت کا صاف طور پر پتہ چلتا ہے یا اس کا اظہار ہوتا ہے اب آگے آپ کے سامنے ورڈ بیننگ یعنی الفاظ و معانی پیش کی جا رہے ہیں سامنے سکرین پر آ رہا ہوگا سارے کے آپ ایک ساتھ سکرین شورٹ مدد حاصل کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی اور خود سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں ملا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں سکرین پر آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ